بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ اگرینگ ڈیزائنگ فرمیشن کے پریوٹ فارم سب آج میں ایک بہت ہی یوسفل ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سیول 3D 2018 کے اندر کہ آپ نے اپنے جو آپ کے پاس سافٹ شیپ کے اندر پلان پروفیلز بنی ہوتی ہیں آپ نے اس پلان کو کیسے بنانا ہے اور یہ جو پروفیل آپ کے پاس ورٹی کا کروز بغیرہ کے ڈیٹے بغیرہ ہوتے ہیں آپ نے اس کو کچھ سی لگانا ہے اس کے اندر یہ جو نیچے لکھے ہیں اس کو کے پروفیل کو آپ نے کیسے بنانا ہے بغیر کسی سرفس کے بغیر کسی اس کے تینڈرنیٹ کے وغیرہ کے آپ یہ چیزیں کیسے بنا سیکتے ہیں تو اس کے اندر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر میں نے پروفیل کے جو میتھڈ یوز کریں گے ہم وہ پروفیل فرام فائل والا یوز کریں گے یہ فائل والہ میں بھی بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے بنا کے اس کی پہلے اس کی پروفیل کو بنانا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ویٹیکل کرز وغیرہ جو بھی ہم آپ پر ڈیزائن ڈیٹے کے ساتھ سے آ رہی ہیں یہ ویٹیکل کرز اس کا ڈیٹا آپ نے کیسے بنانا ہے یہ پوری ایک بہت یوسفل ویڈیو ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھئے جنرل طور پر ہمارے پاس جو ہمیں میں نے پہلے آپ کو ویڈیوز بتائی ہیں اس کے اوپر جو ڈیزائن آپ نے بنانے پورجیکٹ اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے اندر میں آپ کو پلان بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا اس کی آڈیز کا انٹرویل کا طریقہ کار بتاؤں گا اس کے ٹک جو ہے اس کا انٹرویل بتاؤں گا اور اس میں پرفیل جو ہماری بنے گی وہ پرفیل ہم نے پرفیل فرام آبجیکٹ کے ساتھ سے ہم نے بنائی ہے create alignment فرام آبجیکٹ کے ساتھ سے آپ اس کی alignment کو کیسے بنا سکیں گے اس کے اندر اس کا radius وغیرہ آپ نے کیسے adjust کرنا ہے تو بہت useful ویڈیو میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے میرے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت سارا انفارمیٹیو کمانڈز اور اس کے طریقہ کار کے متعلق پتا چلے گا میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو آپ کے پاس قائدنیٹس ہیں اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ beginning of project ہے ہمارے پاس آپ نے در ایکسل کو پر آ جانا ہے اور اس data کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے beginning of project ہے آپ کا اس کی اسٹنگ نارتنگ ہے ادھر beginning of project کے اوپر ہمارے پاس start میں کچھ بھی نہیں ہے آپ نے یہ اس کی نارتنگ اور اسٹنگ کے value آپ نے در اس کے اندر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے اسٹنگ اور نارتنگ اس کے بعد جو کرب آ رہی ہے آپ کے پاس پہلی وہ کرب کا data آپ نے در لائک دینا ہے تو یہ second sheet کے اوپر میری کرب آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاس پی ایسٹیشن ہے اس کی نارتنگ ہے اسٹنگ ہے اور ساتھ اس کا radius جا رہا ہے یہ آپ نے چیزوں تینے چیزیں اس کے اندر لکھ دینا ہے ایٹ ٹو سکس فور سکس پائی پائنٹ وان تری اب یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایٹ ٹو سکس فور سکس پائی پائنٹ وان تری اور اس کا اس طریقے سے اس کی اسٹنگ ہے تو اس کے بعد ہمارا پاس ہی طرح اینڈ پوائنٹ آ جاتا ہے بالکل یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ پوائنٹ ہے آپ اس کی اسٹنگ اور نارتنگ کی ویلیوز کو اسی طریقے سے اپنے ایکسل کے اوپر ادھر لکھ لینا آپ ڈریکٹ بھی اس کے اندر لکھ سکتے ہیں لیکن ادھر سے ایزی ہو جاتا ہے اسی طریقے سے نیچے آپ کے پاس ورٹیکل کرب کا data ورٹیکل کرب کا data بھی جتنی کربز آپ کو بنانا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں beginning of project آپ کا پاس جو اسٹیشن آ رہا ہے اس کا اپنے الیویشن رکھ دینا ہے اس کے اندر اس کے بعد آپ نے آگیا جانا کوئی ورٹیکل کرب جو آگے آ رہی ہے وہ آپ نے دینی ہے پہلی شیٹ کے اوپر نہیں ہے سیکنڈ شیٹ کے اوپر آپ آتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ورٹیکل کرب ہے ٹونٹی پلس ایٹھری زیرو اس کا وی پی اسٹیشن اور ٹون سیکس پوائنٹ ٹری سیون اس کی مرپس اس کا ہے اس کا الیویشن اس کے اسی طریقے سے اساتھ اس کی ورٹیکل کرب ہے اساتھ اس کے بعد نیکسٹ مرپس یہ ورٹیکل کرب کا data آجاتا ہے اس کے بعد مرپس یہ ہے اور آخر میں آکے مرپس یہ ورٹیکل کرب یہ آ رہی ہے اور اسی طرح اس کا یہ data آ رہی ہے یہ ساری آپ کے پروفائل لینز کو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کی پروفائل اور اس کا ہرزنٹل کرب کی alignment کو آپ سیول تھری ڈی کے اندر آپ نے کیسے بنانا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیجئے یہ آپ نے تو کوائیڈنیٹ سے لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو جوائن کر لینا ہے جس طرح آٹوکیٹ کے اندر آپ کرتے ہیں تو آپ نے لگانا ہے اور اس سے آپ نے پہلے اس ٹھنگ کو سلیکٹ کر لینا لگانا ہے ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اند اس بعد آپ نے نارڈنگ کی ولیوں کو یہ آپ نے لگا دینے یہ آپ کو پاس جتنا بھی data آ رہا ہے سارا آپ نے اسی طرح سے لگانا repede کر دیتا ہوں ٹھنگ ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما ڈبل کاما ان'd اور اس کی نورڈنگ کی ولی joe وہ اسی طریقے سے آپ نے اس کو نیچے تک لگا دینا ہے تو یہ ہم ارباس ولیوں آ جائے گی اسی طریقے سے آپ سم سمم آپ اس کو بھی اتر کپی کر کے لگا سکتے ہیں اور اگر کو بھی آپ الگا لگانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے لگانا ہے انڈ اس کا وی پی آئی سٹیشن جو سٹارٹ والا ہے انڈ کر دیں ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما انڈ اور اس کے بعد وی پی آئی کو انٹر کر کے اور اس کو اپنے ادھر جدر تک آپ کو پاس انڈ تک جا رہا ہے تو آپ نے اس کو ادھر پلاٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس دونوں لائنس کا دیٹا آ جائے گا ورٹیکل کبھی اور ہرزنٹل کبھی تو آپ نے در سے ہرزنٹل ڈیٹر کو در سے آپ نے کپی کرنے کے بعد آپ نے سیول تری ڈی کو اوپن کر لینا ہے اور ادھر آپ نے پی لین کی کمانڈ لے لی ہے پی لین کی کمانڈ لینے کے بعد کمانڈ باہر میں آنا ہے اور آپ نے در اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اسکیپ کر دیں اور زوم ایکسٹینڈ کر دیں تو یہ آپ دیکھیں کہ ہماری لین ادھر یہ ڈرہ ہوگی اس طریقے سے جس طریقے سے مرپاس ادھر پلان کو پر جا رہی تھی یہ پوری لین ہمارے پاس ادھر اسی طریقے سے یہ ڈرہ ہوگی ہے ساری یہ مرپاس روٹیٹ ہوگی ہے تو یہ اس لئے اس کے کوارڈنیٹس جو بھی آ رہے ہیں وہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے ساتھ اس کے اندر لگا دینا ہے تو آپ نے اسی طرح اس کے کوارڈنیٹس لگا دینا ہے ایک مرپاس کر دیں ادھر اس جسزے الیلیٹس کو ابھی ہم نے سی small 3dیکی لاعنمیٹ اور ادھر xyz اپنے project کا نام لگ دینا ہے اور ادھر آپ کے پاس start of project جو آرہا ہے جو اب ایک project کا آپ کے پاس start of project آرہا ہے یہ 20 plus 300 یہ rd آپ نے دینی ہے 20 plus 300 تو اپنے در آ جانا ہے اور ادھر 20 plus 300 کے rd input کر دینی ہے design criteria suite آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کے پاس rank اندر دینی ہے تو آپ نے دنسے change کر دینی ہے جو آپ دنے rank پر speed دیں گے وہ آپ کے پاس ادھر plan کو پر آئے گی تو آپ نے دنسے اس کو اسی طرح run دینے ہے الانیمنٹ اسٹیل پروز ہے آپ ادھر اس کو اگزسٹنگ کو پڑھ لیا ہے اگزسٹنگ ہے مرپاس یا اس کو آپ اسے سیلیک کر لیں اور اسے آپ نے الیبل کر لینا ہے ادھر سے ریڈیس آپ نے یہی رہنے دینا ہے اب یہ فیلال کیونکہ آگے امار پاس اگر زیادہ قرض آجتی ہے مرپاس تو ادھر سے ہم اس کو الادہ الادہ چینج کریں گے آگے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے فیلال اس کو ادھر رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے دس سے اوکے کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ پوری امار پاس ادھر alignment اس کی طرح ہوگی ہے ساری امار پاس design speed hundred آگئی ہے وہی جو ہم نے ادھر دی تھی آپ اس کو change کرنا چاہیں گے تو ادھر change کر سکتے ہیں 20 plus 300 امار پاس start station and beginning of project اور اس کے بعد یہ امار پاس 20-20 میٹرز کی ڈیز لگئی ہیں اور درمیان میں امار پاس ٹین ٹل میٹر کے ٹک لگ گئے ہیں اسی طریقے سے آپ آگے آتے ہیں یہ آگے ہمار پاس یہ میٹ پوائنٹ آ جائے گا اس کا جو کہ یہی پوائنٹ ہوئے گا اور یہ ہمار پاس پی سی پوائنٹ ہے اور یہ ہمار پاس پی ٹی پوائنٹ ہے اور اینڈ کو پر آتے ہیں تو یہ ہمار پاس end of project 21 plus 908.28 اور اس کے stations وغیرہ اس کے اندر اب یہاں بھی stations وغیرہ اس کی setting کرنا چاہتے ہیں ٹک کی setting کرنا چاہتے ہیں اس کے station کا interval آپ change کرنا چاہتے ہیں اس کو پر تو آپ کیسے کریں گے آپ نے اس کو سیلیک کر لینا ہے سیلیک کریں گے تو اپر آپ کے پاس window آ جائے گی edit level group کو آپ نے چلے جانا ہے ادھر سے آپ سب سے پہلا major stations آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس perpendicular آ رہے ہیں آپ نے ادھر سے اس کو سیلیک کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے آپ کے پاس ادھر تین option نظر آئیں گے پہلر وے ٹک ہے اور پرپینڈکولر وے ٹک تو آپ اگر پرپینڈکولر پہلر stations لگانا چاہتے ہیں وے ٹک کے ساتھ آپ اس کو ادھر سے اوکے کر دیں اس سے آپ اپلائی کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے نیچے آپ اسٹیشن اس کے پیلر آ گئے ہیں سارے اسی طریقے سے آپ اس کی setting مزید کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پرپینڈکولر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی option کو دوبارہ سیلیک کر لیجئے اور پرپینڈکولر وے ٹک آپ کر کے اس کو اپلائی کر کے اوکے کر دیں گے تو یہ آپ کی اسٹیشن پرپینڈکولر آ جائیں گے اور آپ کی جو ہریزنٹل لینڈ جا رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی ادھر ٹک کے ساتھ آپ کے آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ ایڈڈکو پر آ جائیں ادھر سے آپ نے آڈے کا جو interval ہے یہ increment آپ کو نظر آ رہا ہے interval آپ change کرنا چاہتے ہیں آپ 50 میٹر کا رکھنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے ٹک جو ہے وہ آپ ادھر سے 25 کو پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس اس کو change کر کے ادھر سے آپ اس کو apply کر کے اوکے کر دیں تو آپ کی یہ اسٹیشن سارے 50 میٹر پر ہو جائیں گے اور ٹک جو آئے گی آپ کی وہ 20 میٹر کے اوپر آ جائے گے اسی طریقے سے آپ ادھر سے اس کو 100 میٹر کو پر کرنا چاہتے ہیں 100 میٹر کی ڈیز لگانا چاہتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کا ٹک 50 میٹر کو پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کی setting کو آپ change کر سکتے ہیں 50 کے لگا کے لگا دیں گے تو یہ ابھی آپ کی ڈیز ساری ہنڈرز کو پر ادھر آ جائیں گی ساری تو آپ نے اس کی setting اس وغیرہ کو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اس کی ہم setting رکھیں گے 50 میٹر کے اوپر اور ہمارا جو ٹک کا آئے گا وہ ہم اس کو 25 میٹر کے اوپر ادھر رکھیں گے تو آپ نے ادھر سے جو بھی آپ کی default setting وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کی setting کر سکتے ہیں apply کر کے اوکے کر دیں تو ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس 50 50 میٹر کی station ہے اور 20 میٹر کا اس کا ٹک کا آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی جو قرب ابھی آپ نے radius ہم نے اس کا adjust دیا تھا جو اس کے اندر default تھا تو radius کو ہم نے کیسے change کرنا ہے آپ نے یہ alignment کی line کو select کر لینا ہے وہ ادھر سے آپ نے geometry edit کو پر ادھر سے click کرنا ہے یہ آپ click کریں گے تو alignment layout tools آپ کو پاس xyz جو ہم نے project دیا تھا اس سارے tool آ جائیں گے ادھر سے آپ نے ادھر last option کو پر آ جانا ہے alignment grid view کو پر ادھر آپ اس کو click کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس tangent constant آ جائے گا ادھر not content fix ہے گا یہ اسی طرح free ہے اور یہ fix ہے آپ کے پاس اوپر line ہے ہمارے پاس درمائن میں کر رہا ہے اور ادھر بھی tangent line ہے اس کے بعد two points radius اور اس کے بعد two points آ رہے ہیں ہمارے پاس اس میں length ہے radius ہے direction ہے start station جیدہ سے ہماری start ہو رہے ہیں سارا کچھ end station ہے delta angle card length اور اسی طریقے degree of y r car ہی ہے گا آپ نے ادھر سے جو ان سے بھی option آپ اس میں سے change کریں گے تو آپ وہ ادھر آپ کے change ہو جائے گا ہے تو آپ نے اسے سب سے پہلے اس کو click کرنا ہے lock کو اس کو آپ نے unlock کر دینا unlock کریں گے تو ابھی آپ ادھر سے آپ radius والے اس second curve والے portion کے اندر آتے ہیں تو ادھر آپ یہ دیکھ رہے ریڈیس ہمارے پا 200 ہے تو آپ ادھر سے plan کو اپنا open کر لینا ہے جو بھی radius آپ کو پاس کرف کا دیا گیا ہے ادھر 4000 کا radius مار پاس آ رہا ہے length اسی طرح ہمارے one two three point two zero آ رہی ہے تو آپ اس میں سے کوئی بھی آپ چیزیں input کر سکتے ہیں تو آپ ادھر سے radius دیں گے 4000 کا ریڈیس آپ نے ادھر سے اس کے اندر input کر دینا ہے ادھر آپ نے اس کو unlock کر لینا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اس کا radius 4000 input کر کے اس کو ادھر آگے click کریں گے تو یہ آپ کی ساری ڈیز جو ہوئیں گی نیچے curve بھی آپ کی change ہو جائے گی اور ادھر سے آپ کا جو آگے آپ کی ساری curve سے setting ہوئے گی وہ بھی change ہو جائے گی اسی طرح call line آپ دے سکتے ہیں one two zero eight point five three ہے تو ادھر سے آپ اپنے call line دے سکتے ہیں one two zero eight point five five تو آپ کے پاس یہ چیزیں اسی طریقے سے change ہوگی ہیں اس کے بعد آپ ادھر سے جو بھی اس کے setting کو جتنی بھی curve دیں آپ کی اس کا radius آپ ادھر سے اسی طریقے سے اس کو آپ نے unlock کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا change کر دینا ہے radius یا length جو بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے change اس کی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو lock کر دیں تو یہ آپ کے پاس یہ پورا system آپ کا rank instant rank کے ساتھ سے ہو جائے گا آپ نے اس در سے اس کو close کر دینا ہے close کریں گا تو ابھی آپ دیکھیں گا mercury کرو جائے یہ ساری کے ساری اس کے ساتھ سے ادھر change ہوگی ہمارے پاس PC station ہے 20 plus six eight six point eight one تو ہم اتر سے اپنا PC station دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس PC station ہے 20 plus eight six eight point eight zero اور اسی طریقے سے end کو پر آتے ہیں تو ہمارے پاس جو PP station ہے اس کا جو point of curvature agency ہے وہ ہمارے بلکل end کو پر ہے 21 plus nine hundred کو آپ اتر سے دیکھ لیں اس کا تو ہمارے پاس جو بالکل اس کا station آئے گا وہ ادھر end کو پر آ جائے گا 900 یہ آپ کے پاس ادھر آ جائے گا اور یہ پوری curve آپ کی جو existing alignment ہوئے گی اس کے ساتھ سے ادھر پوری setting ہو جائے گا تو آپ نے جو station کی setting کرنی ہے جو ٹک کی setting کرنی ہے وہ کر لینی ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس radius آ رہا ہوگا اپنے curve کا ہے وہ آپ نے radius اسے select کر لینا ہے اس کے اندر alignment tools کے اندر آ کے اور اس سے آپ نے اس کو کلک کر کے تو یہ آپ کی پوری setting ادھر سے ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے اس کی profile بنانی ہے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں profile بنی ہوئی ہے اس کے nsl اور top levels کو ہم نے کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے ہم نے ادھر civil 3d کے اندر profile کا option استعمال کرنا ہے اس کا create profile from files کا اس کو ہم کیسے بنائیں گے اس کا ہم نے format بنانا ہوئے گا text file کے اندر csv file کے اندر تو ہم نے کیسے بنانا ہے اس کے مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہم نے اسی details کے اندر آپ نے سب سے پہلے ادھر profile کے الیوشن آپ نے دیکھ رہے ہیں 20 plus 300 and 350 400 and 450 ہے یہ نیچے جو جا رہے ہیں اس کے یہ nsl جا رہے ہیں آپ نے excel کو اوپر آ جانا ہے ادھر اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے 20 plus 300 اور 2350 جس طرح آپ کے جا رہے ہیں ادھر nsl وہ آپ نے ادھر لگا دینے لگانے کے بعد آپ نے اس کو end تک لگا دینے 21 plus 900 تک تک آپ نے اس کو نیچے تک لے جانا ہے ادھر اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں 50 اور یہ ہمارے پاس 900 آگئی تو یہ ہمارے پاس آٹیز آگئی ہیں اس کے سامنے آپ نے یہ ہمارے پاس آ جائیں گے station اس طرح یہ ساتھ آ جائیں گے ہمارے پاس nsl elevation یہ nsl elevation آپ نے اس کے اندھر manual لکھنے ہیں اس کے ساب سے ہمارے پہلا elevation 215.14 آپ نے لکھ دینا 215.14 اسی طریقے سے next elevation ہمارے پاس 215.25 215.25 next elevation ہمارے پاس 215.22 اسی طرح آپ نے آگے آتے جانا ہے اور آگے elevation آپ نے 215.17 elevation elevation یہ سارے کے سارے آپ نے ادھر input کرنے 214.25 تو یہ آپ نے elevation سارے ادھر input کر دینے میں نے کر دیں آپ کے سامنے آپ نے بھی اپنی طرح اسی طرح profile کے ساتھ جو ہے elevation آپ کے nsl کے آ رہے ہوں گے وہ آپ نے elevation اس طرح اسی format کے اندھر لکھ دینے ادھر اس کے بعد آپ نے اس اکوال ٹو کرنا ہے اور ادھر آپ نے کانٹینیٹ کا فرمولا آپ کو پاس وہ فرمولا سامنے آ جائے گا یہ آپ نے اس کو ادھر سی open کر لینا ہے اور open کرنے کے بعد آپ نے اس کا station select کرنا ہے اس کے بعد second text number کو پرانا ہے اور آپ نے keyboard کے مدد سے space پرس کرنا ہے اس کے بعد third number column کے اندر آ جانا ہے اور اس سے elevation وارے column کو select کر کے enter کر دینا ہے میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے execute کرنا ہے coordinator کے اندر آ جانا ہے اپنے ادھر سے آپ نے station اس کے بعد second number cell کو select کرنا ہے اس کے بعد space دبانی ہے keyboard کی مدد سے اور نیچے والے cell کو select کرنے کے بعد اس کا ایلیویشن آپ نے ادھر لکھ دی رہا ہے تو یہ آپ کے پاس آہ فارمیٹ کے اندر آ جائے گا آہ جو ہمارے پاس سیول تھری ڈی کے اندر چاہیے تو اس کے بعد آپ نے ان ایلیویشن اور ڈسٹنس کو ادھر سے کپی کر لینا ہے آپ نے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے پلان پروفائل کے اوپر ادھر میں نے ادھر اپنا ایک فولڈر بنا دیتا ہوں میں اپنا نسل کا ایلیویشن کا فولڈر میں نے ادھر بنا دیا اور اس کے اندر میں نے رائٹ کلک کرنا ہے اتھر منہج سے ایک ٹیکسٹ ڈاکومنٹس کو کلک کر دینا ہے ادھر میں نے ادھر اس کا نام رکھ دینا ہے distance elevations کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے ادھر سے open کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے right click کر کے یہ elevations کو ادھر paste کر دینا اس کے اندر اس کے اندر اس کے بعد آپ نے just ادھر سے اس کو save کر دینا ہے save کرنے کے بعد اس کا میں name tick کر دوں distance elevation تو یہ save کریں گا تو یہ آپ کو پاس civil 3D کے فارمیٹ کے اندر یہ آ جائے گا آپ نے اس کو close کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنے save 3D پورجیک کو پر آ جانا ہے جہاں ہم نے یہ پوری پلان بنایا تھا اپنا تو اس کے بعد آپ نے profile کو پر آ جانا ہے ادھر سے create profile from file اس کو آپ نے اس کے بعد profile کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے create profile from file اس کو آپ نے select کرنا ہے اور جہاں آپ کو پاس profile پڑی ہوئی ہے ادھر سے آپ نے اس کو select کر لینا ہے یہ میں پاس civil 3D plant profile کے در یہ اینا صرف profile elevation لکھا تھا یہ distance elevation ہے آپ اس کو open کر کے check کر سکتے ہیں تو یا اسی فارمیٹ کے اندر آپ نے اس کو در سے لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو open کر لینا ہے اور open کرنے کے بعد profile اوپر آ جائے گی alignment ہمارے پاس وہی آ جائے گی اور ادھر سے آپ جو بھی آپ نام اس کا دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ABC یا ABS آپ نام دے دیں در اس basic ریند دیں در سے اور ادھر سے complete table set کو آپ نے اس سے select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اوکی کرنا ہے تو آپ کی profile ادھر سے import ہوگی ہے لیکن ابھی آپ کو ادھر نظر نہیں آ رہی تو وہ اپنے ادھر سے کیسے دیکھنا ہے اپنے ادھر سے profile view کو پر آ جانا ہے ادھر اور ادھر سے create profile view کو اپنے ادھر سے click کرنا ہے آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گا ہمارے پاس super alignment آ گئی ہے اس کی اور ادھر سے نیچے ہمارے پاس جو ہمارے پاس profile کا name ہے وہ آ رہا ہے اس کو اپنے exit ریند دینا ہے اور ادھر سے آپ نے third option کو پر آ جانا ہے تو ادھر profile display option آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ادھر abs draw اور glids وغیرہ ساری profile ادھر ہمارے پاس آئی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس first time پہ نہیں آتی ہے تو آپ نے اسی process کو دوبارہ repeat کر دینا ہے ادھر سے آپ نے اس کو دوبارہ import کر دیکھ لینا ہے تو یہ آپ کو سامنے ادھر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دیں اور اس کا جو بھی آپ کے پاس system ہے وہی آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے ادھر سے پوری profile ادھر اس کی initial کے جو ہماری profile تھی وہ ساری ادھر سے اس کی draw ہوگی ہے profile یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ادھر profile draw ہوگی اس کے grade ابھی صرف two one four اور two one six کے آ رہے ہیں تو آپ نے اس کے لیے ادھر اپنی profile اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے اپنی profile کا جو ہمارے پاس elevation یہ top والا جا رہا ہے یہ آپ نے maximum elevation ادھر چیک کر لینا ہے یہ two three ہمارے پاس maximum آگیا ہے ادھر اسی طریقے سے آپ ادھر اس کو زوم کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس two one five سے لے کے اور آ رہا ہے جیسے آپ نے جو top والا جو elevation ہوئے گا وہ آپ نے maximum elevation دیکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس two two three ایک تاک تاک something آ رہا ہے تو آپ نے جیسے اسی طریقے سے اس کو select کرنا ہے جیسے وہ جیسے آپ نے profile property کو پر جانا ہے اور profile view property کو آپ نے جیسے click کر لینا ہے آپ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا اس کا table open ہو جائے گا آپ نے جیسے elevation کو اوپر آ جانا ہے یہ آپ کا automatically select two two ہوگا آپ نے user specific hide کو آپ نے دیسے click کرنا ہے اور ادھر میں اس کا elevation ادھر input کر دیتا ہوں two two five یا two two six آپ میں enter کر کے ادھر سے اس کو apply کر دوں گا apply کر کے اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گے میرے پورا یہ جو grade ہے یہ سارا اس کا adjust ہو جائے گا اسی طرح سے elevation کے ساتھ اب اس کے پر ہم نے ادھر اس کے top یہ profile ہے گی اس کو ہم نے ادھر لگانا ہے اس کے جو جو انسے vertical curve ہیں وہ ہم نے لگانا ہے اس کا data ہم نے ادھر لکھا ہوا ہے تو یہ data آپ نے اپنے پاس ادھر اسی طریقے سے اس کو note کر لینا ہے اور note کرنے کے بعد ہم نے اس کو اوپر لگانا ہے تو ہمارا پاس station ہے 20 plus 300 اور elevation اس کا 217.06 تو آپ نے ادھر profile کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے profile کو پر آنا ہے اور profile creation tool کو آپ نے ادھر سے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اسی object کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر آپ اپنا profile design جو بھی نام دینا چاہتے ہیں ڈی ڈی آپ نام دے دیں کوئی بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں ادھر سے design profile اور complete label set آپ نے اس کو ادھر سے ہو کے کر دینا تو یہ creation tool آپ کے سامنے ادھر سے open ہو جائے گا تو آپ نے ادھر سے first کو پر آنا ہے draw tangent کو just آپ نے ادھر سے click کرنا ہے click کرنا ہے آپ نے اور ادھر سے ہم نے اس کے جو کرنا ہے تو elevation distance لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے ادھر کمہ لگانا ہے اور پی ایسی پی ایسی آپ نے لگانا ہے یہ آپ کے سامنے سکین کو پر نظر آ رہا ہے کمہ اوپر والا کام ہے یہ آپ کا shift کے ساتھ ہوئے گا جہاں ڈبل کام ہوتا ہے اس کے بعد پی ایسی پوائنٹ station اور elevation آپ نے ادھر اس کے shot کی ادھر سے input کرنی ہے input کرنی ہے تو اس کے بعد آپ سے دوبارہ profile کا پوچھے گا آپ نے profile کو select کر لینا تو ابھی آپ دیکھیں گے آپ کا پاس ادھر horizontal جا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر سے distance input کرنا ہے ہمارا first distance ہے ادھر shield کو پر آ جاتے ہیں تو یہ بلکل 20 plus 300 distance RD ہے ہمارے پاس تو آپ نے ادھر اس کے اندر 20 300 کی RD آپ نے input کرنی ہے ابھی آپ input کر دیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کا elevation ali side کو پر جا رہا ہے تو آپ نے ادھر سے elevation اس کا اسی طریقے سے دے دینا ہمارے پاس first elevation ہے 217.06 تو آپ نے ادھر سے elevation دے دینا ہے 217.06 تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کا elevation پہلے distance دینا ہے اور اس کے بعد 217.06 اس کا elevation آپ نے ادھر input کر کے آپ نے ادھر سے enter کر دینا ہے یہ ہمارا پہلا point ادھر draw ہو گیا اس کے بعد آپ نے next جا جانا ہے اور ادھر سے اپنی جو next آپ کی vertical کرب آ رہی ہوگی وہ اس پر آ جانا ہم second sheet پر آ جاتے ہیں ادھر سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ second مارے پاس vertical کرب ہے 20 plus 830 تو آپ نے ادھر آنا ہے اور 20 plus 830 آپ نے پہلے اس کا station input کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا elevation تو elevation ہمارے پاس ہے اس کا 216.37 VPI کا 216.37 آپ نے دینا ہے 216.37 لکھ کے آپ نے input کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھیں گے یہ exactly point کے اوپر جا کے یہ draw ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے next آ جانا ہمارے پاس ہے elevation اس کا station ہے 21.040 آپ نے دینا ہے 21.21040 اسی طرح اس کے بعد انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا elevation input کرنا ہے triple 2.54 آپ ادھر آ جانا ہے triple 2.54 آپ نے input کر دینا تو یہ دیکھیں گا next PAI آپ کی اوپر چلے گئی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد next آ جانا ہے آگے اور یہ مارے پاس ہے 21.430 آپ نظر دینا ہے 21.430 input کرنا ہے اور ساتھ اس کا elevation آپ نے دے دینا ہے 223.86 آپ نے دے دینا ہے 223.86 کا elevation آپ نے دے دینا تو یہ آپ کا exact جگہ کو پر جا کے plot ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس plan کو پر آ جانا ہے اور next sheet کے اوپر آ جانا ہے تو next sheet کے اوپر ہمارے پاس ہے 21.221.694 تو آپ نے دینا ہے 21.21 plus 694 آپ نے اسٹیشن ادھر دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی کا جو ہمارے پاس vertical کروا ہے اس کا 21.215.94 215.94 آپ نے اس کا elevation دے دینا ہے تو یہ آپ کے پاس next آ جائے گا اسی طرح آپ نے بالکل end کو پر آ جانا ہے اور یہ end of EOP end of project time about 21 plus 900 آپ نے 21 plus 900 ادھر input کرنا ہے اور ساتھ اس کا elevation ادھر دے دینا ہے ہمارے پاس elevation ہے 215.91 215.91 تو آپ نے یہ دینا ہے اور دینے کے بعد آپ نے دینا ہے رائٹ کلک کر دینا ہے ماؤس کو مدد سے ڈبل آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے یہ پورے امار پاس جیدھر جیدھر ہم نے points سے لگایا ہے اس کا آ گیا ہے سارا کچھ station elevation وغیرہ سارا کچھ ادھر آ گیا ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے vertical curve کو add کرنا ہے اس کا ہم یا تو radius دیں گے یا اس کے اندر اس کی length دیں گے تو وہ آپ نے کیسے دینی ہے آپ نے ادھر آ جانا ہے اور یہ کروالا آپ کے پاس sign نظر آ رہا رہا ہے draw fix parabola these points تو آپ نے ادھر سے اس کو click کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے اور free vertical curve circular تو آپ نے ادھر سے اس کو click کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس column کے اندر آنا ہے اور free vertical curve circular کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا سیلیکٹ کریں گے تو نیچے یہ آپ سے کمانڈ بار میں پوچھ رہا ہے select first entry تو آپ نے دوسے آ جانا ہے اور ادھر آپ نے پہلا option اس کا جو پہلی TL ہے اس کو select کرنا ہے نیچے آپ کو بتا رہا ہے select next entry اس کے بعد آپ نے next entry کو پر آ جانا ہے پھر ادھر آپ سے پوچھ رہا ہے length of curve تو length of curve دینی ہے تو اس کے لیے length of curve کے لیے آپ نے اپنے plan کو پر آ جانا ہے ادھر یہ دیکھنے کا ہمارے پاس پہلا جو vertical curve آئی تھی وہ twenty one point zero four zero اس کی vertical curve length ہی one fifty تو آپ نے ادھر سے اس کے اندر one fifty add کر دینی ہے one fifty add کرنے کے بعد آپ اس کو انٹر کریں گے تو یہ آپ کو پاس curve بن جائے گی اسی طریقے سے آپ نے یہ پوچھ رہا ہے select first entry آپ نے دوبارہ ادھر سے first entry دینی ہے اور اس کے بعد next DL کو آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد جو next vertical curve محباس one seventy five آ رہی ہے تو آپ اپنے دوسرے اس کی length اس کے اندر one seventy five add کر دینی ہے کرنے کے بعد انٹر کر دیں گے تو یہ کرب آپ بھی بن جائے گی اسی طریقے سے next آپ نے آ جانا ہے first اور اس کے بعد آپ نے second DL کو select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے next جو sheet آ رہی ہے اس کے بعد ہمارے length آ رہی ہے one fifty تو آپ نے ادھر سے اس کے اندر one fifty add کر دینی ہے add کریں گے تو یہ ساری ختم ہو گئی ہے اسی طریقے یہ لگ گئی ہیں اسی طریقے سے آپ نے next اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی next انٹری کو کر لینا ہے اور جو last ہمارے پاس پی ای آ رہی ہے ہمارے پاس one fifty اس کی length ہے گی last والے گی تو آپ نے ادھر سے one fifty اس کے اندر add کر دینا ہے ادھر سے one fifty آپ add کر کے انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس انٹری ساری complete ہوگی ہیں ادھر تو آپ نے اس کے بعد آپ نے ادھر سے رائٹ کلک کرنے رائٹ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کو پاس پورا data complete ان vertical curves کا یہ جو تھا وہ ادھر سارا ادھر draw ہو جائے گا تو آپ نے یہ profile بہت ایزی طریقے سے اپنی بنا سکتے ہیں اپنی جو آپ کو پاس plan اور profile دونوں چیزیں ہوئیں گی تو آپ اس کے حساب سے complete profile آپ کی بن گئی ہے ادھر اس کے اندر تو آپ نے اسی طریقے سے اس file کو بنا دینا ہے میں امید کرتا ہوں کہ بہت useful ویڈیو ہے میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے اور اس کو آپ نے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو دیسے close کر دینا ہے آپ نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے آپ کے elevation دونوں جگہ پر same to same آ رہے ہیں تو آپ نے elevations کو change کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ نے اسی طرح اپنی profile کو select کر لینا ہے اور اسے profile view properties کو پر آکے profile view property کو آپ نے select کر لینا ہے ادھر آئیں گے تو ہم نے ادھر elevation change کیے تھے اپنے آخر پر آکے ادھر bandsž کو پر آ جانا ہے bandsس کو پر آئیں گے اور side اگر آپ نے end جو پر آ جاتا ہے ادھر آپ کو پاس profile one اور profile two ہے profile one ہمارے پاس abs ہے اور ازر سے آپ نے اس کا design جو ہم نے design بنایا تھا نام اس کا نام آپ نے درستہ change کر دینا ہے abs ہم ہر پاس تھی نسل کی profile اور design profile one آجائے گی ہمر پاس یہ ادھر بھی آپ نیچے دیکھیں گے ادھر اس کو آپ اپلائی کر دیں گے اور اس کے بعد ohkے کریں گے تو نیچے آپ کے پاس اس کے elevation سارے change ہو جائیں گے اوپر آپ کو پاہ ڈیزین لیول آ جائے گا اور نیچے آپ کا پاس any sell آ جائے گا تو آپ نے اس کو اس طریقے سے بنا دینا ہے یہ ہمیں اپاس پلان بن جائے گا اور یہ ہمیں پاس پروفائل تھی پروفائل کا آپ ادھر سے alignment اوپر آ کے offset پروفائل بھی بنا سکتے ہیں اس کی offset پروفائل کو آپ بنانا ہے تو آپ نے ادھر سے offset پروفائل کو select کر کے اس کو ادھر سے select کر دیں اور ادھر سے آپ نے نیچے آ جائنا ہے جو جو ادھر سے بھی آپ کو ایک بتا دیتا ہوں ویسے آپ ادھر سے آف سیٹ ڈیریکٹ بھی لگا لیں گے تو آپ کا آف سیٹ ہو جائے گا اگر آپ آف سیٹ پرفیل بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے تمہارا پہلا آف سیٹ آیا گا مپس پوائنٹ تھرٹی کا پوائنٹ تھرٹی مار پر لیٹھ سائیڈ پوائنٹ تھرٹی مار پر رائٹ سائیڈ تو اپنے ادھر سے آ جانا ہے پہلا آپ کو آف سیٹ ہے آپ کا ادھر ہی لیں گے ہم اس کو ادھر سے ڈیفالٹ رینر دیں گے شروع اس لیکن اینڈ تک تو ون لیٹھ سائیڈ ون رائٹ سائیڈ ہے تو پہلا آف سیٹ ہے ہمار پاس پوائنٹ تھرٹی کا اور اسی طریقے سے لیٹھ سائیڈ کو پر بھی آپ پوائنٹ تھرٹی آپ دیں گے اور ادھر سے آپ نے جسٹ آ اپلائی کر دینا تو ادھر سے آپ نے اپلائی کر کے ہوکے کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمار پاس ادھر دونوں سائیڈوں کو پر اس کا آف سیٹ ادھر سے ڈراؤ ہو گیا ہے اسی طرح لائنٹ کو پر اپنا جانا آپ نے اور ادھر سے آف سیٹ کی آپ نے دوبارہ کمانڈ لے لینا ہے اور ادھر سے آپ نے آف سیٹ کی اس لائن کو سلیکٹ کرنا ابھی ہم نے آف سیٹ اگر اس سے آگے لگانا ہے تو اس کو لگانا ہے اور سینٹر لائن سے لیں گے تو سینٹر لائن کا ڈسٹنس ہم اس کے اندر سے دیں گے تو ہم نے ابھی اس لائن کو سلیکٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس لین جا رہی ہے ہمارے پر left side کی left side کی لین کو ہم select کریں گے تو یہ ہمارے پاس left side کا آ رہا ہے تو right side کو ہم نے دیسے zero کر دینا ہے اور left side کو جو بھی offset ہمارے پاس سپوز ہے one point two seven five ہمارے پاس profile کے view کے ساب سے یہ آ رہا ہے offset تو آپ نے اس کا inner shoulder اسی طریقے سے ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ apply کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے one point seven five کو پر لگ گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے offset کو پر دوبارہ آ جانا ہے اور اس لین کو آپ نے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے one offset ہمارا اگر آپ اس کا اندر three offset لگانا چاہتے ہیں اور three point six meter line کے اوپر تو آپ نے اسی طریقے سے لگا دینا ہے اس کو آپ نے zero رکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے apply کریں گے تو یہ آپ کا offset پورا اسی طرح lens کا آگے آ جائے گا اسی طریقے سے alignment کو پر دوبارہ آ جانا ہے اور last کو پر جو بھی offset آپ کے پاس آ رہا ہے ادھر سے one offset ہمارا پاس ہے two point four meter کا تو آپ نے two point four ادھر سے add کرنا ہے اس کا offset آپ نے لگا دینا ہے اسی طریقے سے right side کو پر بھی آپ نے آنا ہے اگر آپ کا پاس center line سے پورا جا رہا ہے three point six وہ آپ دونوں سیٹوں کو پر as it is پور لگائیں گے تو ابھی ہم نے اس لین کا offset سے چلنا ہے تو یہ ابھی آپ نے اس کا left side کو zero کر دینا ہے اور right side کو پر one آ جانا ہے اور ادھر ہمارے پاس offset آیا گا one point two seven five کا تو آپ نے اس کو ادھر سے apply کر دینا آپ کا offset لگ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ offset کی command لے لینا ہے اور اس کو آپ نے click کرنا ہے اور ادھر آپ کے پاس offset three lens ہم لگانا چاہتے ہیں three point six zero کی تو آپ نے three lens کو لگا دینا ہے اور دوبارہ alignment میں آنے کے بعد اور last offset جو ہمارے پاس تھا one one offset آیا گا ہمارے پاس two point four یا three meter کا جتنا بھی تھا two point four کا ہم لگا دیتے ہیں تو apply کار دیتے ہیں کہ یہ offsets وغیرہ ہمارے در لگ جائیں گے تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو design کے ساپ سے یہ plan اور profile اوپر جو بنی ہوئی تھی اس کو ہم نے ادھر بنا دیا ہے سارا کو جو آپ نے پروفائل کیسے بنانی ہے آپ کو اس کے متعلق میں نے پوری detail کے ساتھ بتایا ہے سب سے اہم جو اس کے اندر vertical profile کا تھا کہ اس کو ہم نے اپنے پروفائل کے اوپر آنے کے بعد یہ جو create profile from file ہے اس کے ساتھ سے ہم نے اس کا پورا نسل کا data profile کو ہم نے اس کے اندر import کیا import کرنے کے بعد ہم نے اس کے design جو بھی آ رہی تھی ہمارے پاس اس کے vertical وغیرہ جو existing rank تھی اس کے ساپ سے ہم نے اس کو بنایا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے آپ میرے ساتھ attach رہی ہے گا اسی format کے اوپر میں آپ کو آگے cross section بنانا بتاؤں گا کہ اگر آپ کا سرفیس نہیں ہے آپ کے پاس coordinates نہیں ہیں تو آپ نے ان کے coordinates کو کیسے بنانا ہے اس coordinates کو آپ نے cross sections کے اوپر آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے متعلق میں آپ کو جلدی اس کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کے اندر میرے ساتھ attach رہنا ہے میں اس کے اندر پوری detail کے ساتھ آپ کو پوری سنبلی اس کا corridor وغیرہ کا متعلق بتاؤں گا تو میں اس ڈرینگ کا links یہ جو ڈرینگ ہے اس کا link اس کی plan profile کا links اور اسی طریقے سے یہ جو مار پاس data تھا excel کی file میں نے بنائی تھی اس کا link اور اس کا اندر جو text file وغیرہ میں نے بنائی تھی اس کا link میں آپ کو description کے اندر رہا دوں گا جس کے اندر سے آپ download کر کے اور اس کو اس format کو آپ چیک کر سکتے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اللہ حافظ